سر ٹی ٹی بھی ماننی ہے یہ بات انہوں نے ذمہ داری لے لی ہم نے کرایا اس نے کہا جی را دشمن ملک نے کرایا میں نے مان لیا دشمن ملک نے کرایا تے جی دشمن ملک نے کرایا تو ساروں نے کو اٹا بھی تنانا لگو اتنی آپ زلالت آپ کے اندر بری ہوئی ہے کہ آپ ان سے مانگ بھی رہے ہیں اور الزام بھی ان کو دے رہے ہیں دوسری بات سر یہ ہی ہے کہ آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں اب یہ جو مہنگائی ہو گئی ہے یہ دو سال نیچے تو جانے نہیں والے اگر پیورو ٹی بھی جاتے ہیں وہ دو سر پہ سے کم دودھ نہیں ہے وہ بھی انجیکشن آگے دے رہے ہیں ہم پھر اپنے آپ کو ذریعی ملک کیوں کہتے ہیں نہیں یہ بس گلی باتی کہہ رہے ہیں کوئی وہ آپ کی بات بڑی ہے میں کہتا ہوں کہ ہم ڈفارڈ کی طرف بلکل آ جائے گئے مو سے نہیں ہم بور رہے ویسے مارا کام ڈفارڈ سے بھی برا آ چکا ہے ہر چیز ہم انڈیا سے امپورٹ کر رہے ہیں وہاں سے ہم آٹا امپورٹ کر رہے ہیں دالے وہاں سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں چاول کے بیج ہو گئے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ٹماتر پیاز وہ اگر نہ دیں تو ہم تو بلکل ہی اسی طرح عمر بھائی بلکل میں آپ سے بلکل تفاہ کر رہا ہوں بلی کریں اسی طرح پریشانی کی حالت میں مائنڈ ایسے گھوم رہا ہے پاکستان میں جو مہنگائی کی صورتحال ہو چکی بھی ہے بات کی جائے پیٹرل کی پرائز کی تو وہ ڈھائی سو جا چکی ہے یا کم یعنی کل سے جو ہے وہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ تین سو سے باب چلی جائے گی دالوں کی شورٹیج پاکستان میں ہے آٹے کی شورٹیج پاکستان میں ہے بات کریں اگر ہم اس وقت چاولوں کی جو چاول پاکستان کے اندر تین سو ستر روپے کلو باسمتی ملتا ہے وہی چاول ہندوستان کے اندر ستر روپے کلو ہے کہنے کو تو ہم ایک اگری کلچرل کنٹری ہیں ہم ہر چیز خود بنانے کی طاقت رکھتے ہیں تو پھر ہم اتنے مہنگے کیوں جا رہے ہیں سر پہلی بات تو یہ ان سب کا ایک حل ہے جب تک ہمارے ملک سے جب تک ہمارے ملک سے کرپشن ختم نہیں نہ ہوگی تب تک نہ یہ نیچے آ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی حل نکل سکتا ہے دوسری بات آپ نے جتنی چیزوں کا نام لیا ہے پاکستان کی اپنی پروڈکشن چاول دالیں یہ جو گنہ ہے یہ ساری ان کی اپنی پروڈکشن ہے اور مہنگائی کیوں ہو رہی ہے مہنگائی ہو رہی ہے صرف حکومت کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے نہیں حکومت کی کرتوتیں کیا جب سے پاکستان بنا تب سے ایسی ہیں سر میری بات سنے جب سے پاہم نے تو زلفکار علی بٹو صاحب کی حکومت تو نہیں دیکھی جنہوں نے دیکھی وہ کہتے ہیں بہت اچھی ہے حکومت ان کو بھی آگے زیاؤلہ اکنے اٹھا گیا ہٹا آ دیا نا تو پھر ڈکٹیٹر سی پیرا گئی نا جو ڈکٹیٹر سی میری بات سنے زیاؤلہ اکنے ان کو اٹھا آ دیا زیاؤلہ اکنے ان کو اٹھا آ دیا چلیں ہاں حکومت تو اچھی رہی نا پھر زیاؤلہ اکنے خود حکومت کی وہ بھی بڑی اچھی تھی جرنل مشرب نے حکومت کی وہ بھی بڑی اچھی تھی اب جو معاملات آ کے ہو گئے ہیں نا سر آنے والے بیس سالوں میں ہم یہ کہیں گی جو اس وقت تو گھومت ہے وہ بھی بڑی اچھی تھی کیونکہ اس وقت میں گائی کا تناسر جا وہ الگ ہوگا سر میری بات سنے لوگوں کو چیز آویلیبل تو تھی نا کپڑا آویلیبل تھا آپ دیکھیں انڈسٹریل کپڑے کی ہماری سب سے اوپر تھی اس ٹیم سر ہماری ساری کپڑے کی دنی انڈسٹری ساری بنگلہ دیر شفٹ ہوگی سر وہ میری بات سنے کیوں نہیں ہوگی آپ کیا دیتے ہیں ان کو آپ ہر روز بجلی مہنگی کر دیتے ہیں ہر روز دوسرے دن آپ کا ڈالر آپ کا پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے آپ دیکھیں ابھی دوبارہ اگر آئی ایم ایف سے اللہ نہ کرے یہ ڈیل نہیں ہوتی ان کی تو آپ خود سوچ لیں کہ آپ کی مہنگا ہی کدھر جائے سر ہمارے جو فنانسمنٹ اس شرہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی جو ایک ایکنومکس ہے پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اللہ کے حوالے بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا سر میری بات سنے اللہ کے حوالے اکانومی ہے تو یہ نہ آتا اللہ کے حوالے تو 75 سال سے ہی ہے اللہ کے حوالے تو 75 سال سے ہی ہے کس کس نے اس ملک کو نہیں لٹا میری وزرداری سامنے کیا بہت اچھا کام کیا اس ملک کے لئے نماز شریف صاحب آئے انہوں نے چلے کچھ بھی نہیں انہوں نے لاہور والوں کے لئے پنجاب والوں کے لئے کچھ تو کیا اور یار چلو آٹے میں آٹے میں نمک کے برابر سمجھ لیں کہ کچھ تو کیا انہوں نے اب رئی عمران خان صاحب وہ تین سال تو ان کے زبان سے میرا خیال ہے این نارو کا لفظ نہیں ختم ہو ایسی ہے این نارو او بھائی اس قوم کو این نارو سے کیا تم نے قوم بھائی میری بات سنے میرے جیسے اور آپ جیسے اور سب جیسے بندوں کو تو روٹی کپڑا مکان ہی چاہیے نا تم دے دو این نارو یار ایک بندے نے چلو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ چور ہے جانے دو اس کو باہر ان کو دیکھو جو مر رہے ہیں اس بندے نے تین سالے تین سال جو کم ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے لیکن ہم اسی دشمن سے جو ہے واتا بھی خریدتے ہیں یہ آخر کیا مجھے یہ ڈبل گیم سمجھ نہیں آ رہی سر میری بات سنے دشمن تو صرف وہاں تاک ہے نا دشمن تو صرف باورڈروں تاک ہے کیونکہ ایشن ہے وہ آپ سے بہت اوپر ہے ان کے تو میرا خیال ہے وہ جو گوتم ادانی ہیں اور مکیش امبانی ہیں ان دونوں کے پاس اتنا پیسا ہے جو آپ کے سٹیٹ بینک میں نہیں ہیں ملکل ایسی ہے آپ ان کی اکانومی گوتم ادانی تھرڈ پرسن آف دا ورلڈ تھرڈ ہاں جی ریچس پرسن آف دا ورلڈ ہے گوتم ادانی اور میرا خیال ہے جو حال جا رہی ہے وہ فسٹ بھی ہو سکتا ہے جس اور انہوں نے اپنے ملک کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اب مکیش امبانی نے نیا پروجیکٹ لانچ کیا فائیف جی نیٹورک کا ٹاٹا نے نہیں گاڑی بنائی ٹاٹا کی گاڑیوں تو بہت زبردست تھے سر سر دیکھیں کیوں بنائی اپنی انڈیا والوں کے لیے امریکہ میں مان لیا تو راہ نے کرایا ٹی ٹی بھی ماننی ہے یہ بات طریقے تالیبان پاکستان انہوں نے ذمہ داری لے لی ہم نے کرایا راہ اس نے کہا جی راہ دشمن ملک نے کرایا میں نے مان لیا دشمن ملک نے کرایا تے جی دشمن ملک نے کرایا تو ساروں نے کو اٹا بھی تن آنا لگو اتنی آپ زلالت آپ کے اندر بری ہوئی ہے کہ آپ ان سے مانگ بھی رہے ہیں اور الزام بھی ان کو دے رہے ہیں ہاں دوسری بات سار یہی ہے کہ آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں اب یہ جو مہنگائی ہو گئی ہے نا یہ دو سال نیچے تو جانے نہیں والے نہیں جائے گی سار میری بات سار گریب بندہ تو پیس جائے گا ساری پیسیں گے یہ گریب بندے یہ قوم تو ایسی ہو گئی ہے کہ یہ تو میرا خیال ہے جوتے کھانے کے لیے تیار ہو ایک بادشاہ کی مثال ہے اور بادشاہ نے نا دو جوتے رکھ دیے مارنے کے لیے کہ بھائی دو بندہ گزرتا جائے گا اس کو دو جوتے رکھانے لگانے ہیں اس نے دو جوتے رکھانے شروع کر دی پھر کچھ نہ ہوا اس نے کہا یہ قوم کیوں نہیں اٹھتی اس نے جوتے رکھانے چار کر دی چار جوتے رکھانے مار نہیں کرنے اور پھر بھی نہیں اٹھی اس نے کہا اس کا اس نے چھے کر دی پھر بھی نہیں اٹھی قوم آئی ایک دن باہر جب اس نے زیادہ ظلم کرنا قوم باہر نکل آئی چھے جب جوتیاں بڑینا ان کو ایک ایک کو قوم باہر نکلائی قوم کا کیا کہنا تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں جوتیاں پڑھ رہی ہیں اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ بندے بڑھا لیں ادھر جوتیاں مارنے والے لیکن لین بہت لمبی ہوتی ٹائم بہت لگتا ہے سر اگر ان حالات کے اندر دیکھا جائے تو ہم تو بات کرتے ہیں کشمیر کی کے بھائی انڈیا نے کشمیر میں تین سو ستر ہٹا دیا آرٹیکل تین سو ستر کشمیریوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے کشمیر کے اندر بات کی جائے اس وقت تو وہاں پہ دودھ کا جو ریٹ ہے وہ آراؤنڈ ستر روپے کلو ہے پچاس سے ساٹھ روپے کلو پاکستان میں وہی دودھ جو ہے وہ دو سو روپے کلو ملتا ہے بیسک فسیلیٹیز تو پھر وہاں پہ زیادہ سر میری بات سنیں کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے آپ پر نہیں ہو رہا سر میڈیا میں پاکستان کے دکھایا ہے سر میڈیا میں سب سے بڑا جو آپ برا نہ مانیے گا آپ بھی میڈیا کے بندے ہیں سب سے برا امپیکٹ پاکستان کے اندر میڈیا آگا ہے کتنے اینکر بیٹھے ہیں حامد میر بیٹھا ہے شہزیب خان زیادہ بیٹھا ہے وہ کیا اس کا نام ہے ڈاکٹر شاہد مسنود بیٹھا کسی ایک نے مہنگائی کے اوپر پروگرم کیا پچھلے ماں سے کسی ایک نے کیا سر لفافہ سر لفافہ آپ نے انٹرویو سنی لیا بشر لکمان کا اور مہر بخاری کا جو ملک ریاض سامنے بیٹھا بلکل بلکل سر اس کے پیچھے ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے کشمیری اگر وہاں پر ایک یوٹیوبر ہے نیکہ نظیر وہ جب آتی ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر تو وہ کہتی ہیں بھائی اہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف آپ لوگوں کی گورنمنٹ آپ لوگوں کی ایجنسیز آپ لوگوں کی سیکیورٹی فورسز یہ صرف اپنے آپ کے لئے آپ کو دکھانے کے لئے سارا کچھ کرتی ہے کشمیر میں کوئی ظلم نہیں ہو رہا تصاہری بات ہے وہ صحیح کر رہی ہے آپ میری بات سنیں چلے عمران خان جو اٹھا ہی صحیح آپ رات بارہ بجے اس ملک کے اندر اس جاج کو جو رات بارہ بجے جس نے دالتے ہیں کھلوائیں اس جاج کو اس جسٹیس کو میں بڑا احترام کرتا ہوں ججیز کا کیونکہ وہ ایک ایسی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کل قیامت والے دن سب سے پہلے ان کا حساب ہونا کہ بھئی اللہ نے تمہیں موقع دیا تھا کہ تم جنتی بھی ہو سکتے تھے میں اپنے ملک کی فواق فوج کا بڑا احترام کرتا ہوں میں ججیز کا بہت احترام کرتا ہوں لیکن سر بات یہ ہے کہ جس جج نے رات کے بارہ مجھے دالتیں کھلوا دیں کیا اس جاج کو وہ بیس سال سے چکر لگاتی ماں اپنے تین بیٹوں کے قتل کے لیے نظر نہیں آ رہی جو اپنے تین بیٹوں کا قتل کا مقدمہ لے کے بیس سال سے بڑی ماں عدالتوں کے چکر لگا رہی ہے ایک پرائیم منیسٹر کو اٹھانے کے لیے تو آپ نے دال لے کھول دی کھول دو دالتا تو وہ بھی تو سر کسی کا بیٹا قتل ہوئے کسی کا بائی قتل ہوئے جب تک ساری یہ ڈیفنس رے گا ساری اس ملک کا اللہ یافعہ وہ تو کل ساگڈار نے بھی بات کر دی کہ اس میں خوشحالی اب اللہ کے ذمہ ہے پاکستان کی اکانومی اللہ کے ذمہ اکانومی اور خوشحالی بھی پھر ہی کرنے کی آئے تھے لندن سے جب وہ تو وہاں بیٹھ کی کہتے تھے کہ مفتا اس میں آپ میڈیا کے بندے ہیں آپ کسی میڈیا والے نے جب اس آگڈار آیا کسی نے یہ خبر چلائی ہے یہ تو مفرور تھا کس نے اشتیاری قرار دیا گورنمنٹ اور پاکستان نے عدالت نے کہا ادھر ٹوپیاں پہن کے کیمرے سے چھپتا پھرتا تھا جب کسی نے کہا میڈیا نے یہ تو اشتیاری تھا کسی جج سار یہ سارے مسئلہ ہندوستان میں کیوں نہیں ہوتے بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ہوتے افغانستان میں کیوں نہیں ہوتے ہمارے جمسائے ملک سار کیوں نہیں ہوتے جب ایک مسلمان کو ادھر ایک لڑکی پچھلے دنوں مسلمان فائٹر پائلٹ بنی اور نیورو سرجن بنی ہاں جی جب ان کو یہ حقوق مل رہے ہیں ان کی مہنگائی نہیں ہے ان کو حقوق دیے جا رہے ہیں ان کو سب کچھ دیا جا رہا ہے تو سار کیوں وہ اتجاج کریں دوسری بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلام تو نہیں ہے ان کے تو میں نے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں ان کے تو ایک بندے کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ کے سٹیٹ بینکوں میں نہیں پڑھا ہوا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں سار ان کے ساتھ نہ ملائیں مطلب ہے رب ہمیں ہندوستان کے ساتھ دوستی کر لینے چاہیے یہ تو آپ کی گورنمنٹ جانے ہیں یہ آپ جنرل کیا ہے نہیں میری بات سنیں جب دوستی کا فلمیں بنا لیتے ہیں اس میں آئی ایس ای را بھی ڈال لیتے ہیں آئی ایس ای کٹھے ہو کہ وہ وہ کیا ٹائگر زندہ ہے بٹھان مووی دیکھ لیں ہاں جی اس میں بھی آئی ایس ای کا ایجن سر بات یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ میں تو کہتا ہوں دوستی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ دشمن ہیں سر آپ مانگنے کی باری وہ آپ کا دوست ہے ویسے وہ دشمن ہے آپ کا بہت بہت ہی دشمن ہے رانہ سناؤلہ کو تو بہت زیادہ ہی دشمن ہے نا وہ اس کی تو کیا بہت اس کا تو ران خان بھی دشمن ہے سر میری بات سنیں بات یہ ہے کہ کتنی دیر یہ قوم بوڑوں کو ان بوڑوں کو دودھ کا جو ریٹ ہے وہ دوستو روپے ہے پاکستان نے کرنل چاول سوپر باسمتی چاول کا جو ریٹ ہے وہ تین سو ستر روپے آیا کل رات کو اور وہی ریٹ اگر ہم اپنے مسائیہ ملک ہندوستان میں دیکھتے ہیں تو وہ ستر روپے کلو ہے کیا ہو رہا ہے ہم اپنے آپ کو ایک ذریعی ملک کہتے ہیں ذریعی ملکوں کے اندر احالات ہوتے ہیں بلکل آپ بات سے ہی کہہ رہے ہیں سارا دن یہ دو تین دن سے ہماری یہی ڈسکرسے ہو رہی ہیں بلیو کریں جس سے پوچھ رہے ہیں جس شوپ پہ جا رہے ہیں جو بھی کاروبار کر رہے ہیں جوب کر رہے ہیں وہ بچارہ اتنا پریشان ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارا آگے کیا بچا ہے یہ خالی کپڑے بچے ہیں یہ بھی ہمارے نوچ لیں یہ رانہ ساتھ میرا اس کی ایج تھٹی فائیو ہوگی اتنی پریشانی سے یہ فورٹی فائیو کے لگ رہے ہیں میں فورٹی ٹو کا میں ففٹی کا لگنا شروع ہو گیا ہوں کیا کروں مجھے پتہ ففٹی کے تنی لگ ہو گیا ہونا ففٹی کا یہ اتنی ٹینشن سے ہوئے ہیں بلیو کریں آپ کا ایک کپڑے کا کاروبار ہے کپڑے کے کاروبار یہ تھوٹا پوٹا دو تین کام کر رہے ہیں تو تھوڑا بہت نظام چاہ رہا ہے بلیو کر یہ کام پر اٹرمینڈ کریں نا تو بلکل ہی ہم وہ ختم ہو جائے ہمارے جو اس وقت کے نام ہے فینینس منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان بلہ کے حوالے اس کو بہتر کوئی بھی نہیں کر سکتا آئی ایم ایف کی کسٹ ہمارے سر پہ آئی کھڑی بھی آئی ایم ایف اگر ہمیں پیکج نہیں دیتا تو پھر تم ڈیفولٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں بلکل بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اسی طرح ہے ہم تو یہ جا رہے ہیں کہ مران خان تھوڑا سا اس کو سٹے کر جاتا تو بلیف کریں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مران خان کا مہت میں اس پاکستان کا مہت ہوں ہمیں محببت بدن یہاں پر بندہ چاہیے اس ٹائم تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی وجہ سے یہ ساری جو بھی سیچیشن اگر وہ خان کی وجہ سے تو خان کو پورا ٹائم دے دیتے نا ان کو دیکھتے کہ یار یہ جیتے ہیں ان کے پانچ سال تو پورے کرواتے تھے نا کمہ کم پھر ہمیں پتہ جائے وہ غلط کرتا تو ہم اس کے وجودیاں لگاتے تو ان کو ٹائم بھی نہیں دیر اس کے اوپر مسلط بھی ہو رہے ہیں ان سے انہوں نے پورا ملک چھین بھی لیا تو پھر اس پر ڈا رہے ہیں سار دالوں کا بھی بران ہو رہا ہے دالوں کا میں کہتا ہوں ایسے بران ہونے آج ہم نے دروازوں کا آرڈر دییا جو کل ریڈ اس کا ساڑھے چھے سو روپے فوٹ سا آج ہزار پر فوٹ ہو گیا پینتیس پرسن سے چالیس پرسن یہ ریڈ آپ ہو گئے ہیں کی طرح سے بڑھ گیا ہے ہر چیز پر آگ لگ گئی ہے اور یہ ہمارے دیکھیں نارگلی کی رونکے ہی ختم ہوگی یہ جگہ نہیں ہوتی تو پاؤنگر رکھ رہے ہیں کہ اتنے بزرس ہمارے ہائی تھے اور ہم اتنے بڈن لے لیا کہ اب یہ کیمان ہے کہ ہم کیسے اپنا مینیج کریں گے جو سارے کاروبار کو کس طرح کریں گے سر آٹے کی اگر میں بات کرتا چلوں تو آٹے کی سیچیشن آپ کے سامنے ہے دس کلو کا آٹے کا تھیلہ ہوتا ہے اس کے اندر سے جو گورنمنٹ ابھی دیتی ہے اس میں سے گند گند نکال کے پیچھے کوئی دو تین کلو ہی بچتا ہے واقعی سارا وہ اس طرح اس طرح لکڑ کا بورا لکڑ کا بورا ہے بلکل یہ بھی تو دیکھیں نام سارا ٹوٹل ہی چیز ابھی پیسے بھی دے رہے ہیں پھر بھی اس کے باپ جو ملاوٹی لے رہے ہیں دودھ دیکھیں کیمیکل ہم لے رہے ہیں اگر پیوروٹی بھی جاتے ہیں وہ دو سر پیسے کم دودھ نہیں ہے وہ بھی انجیکشن آگے دے رہے ہیں کہاں جائیں ہمیں دیکھیں ہم پھر اپنے آپ کو ذریعی ملک کیوں کہتے ہیں نہیں یہ بس گلی باتی کہہ رہے ہیں کوئی وہ آپ کی بات بڑی ہے میں کہتا ہوں کہ ہم ڈفارڈ کی طرف بلکل آ جائے ہیں مو سے ہی نہیں ہم بھو رہے ہیں ویسے مارا کام ڈفارڈ سے بھی برا آ چکا ہے ہر چیز ہم انڈیا سے امپورٹ کر رہے ہیں وہاں سے ہم آٹا امپورٹ کر رہے ہیں دالے وہاں سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں چاول کے بیج ہو گئے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ٹیماتر پیاس وہ اگر نہ دیں اسی طرح عمر بھائی میں آپ سے بلکل اتفاق کر رہا ہوں اسی طرح پریشانی کی حالت پر مائنڈ ایسے گوم رہا ہے کہ ماں کو بتا نہیں سکتا ہے کہ یار آگے مارا کیا بننا ہے جب ڈے بائی ڈے ہم نیچے آتے جا رہے ہیں تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا حکمران تو کہتے ہیں دوسری پارٹی یا وہ کہتے ہیں دوسری پارٹی تھوڑا سا کیا آ جائے گا عمر بھائی میں نے کچھ یہ ہم دیکھ رہے ہیں اگر ہماری ہکمران بھی غلط ہے کچھ ہم بھی غلط ہے بلی کر رہے ہیں جو ہم سے جو بندے سولٹ ہیں انہوں نے ڈالر کو بھی بلوک کر لیا ہے گولڈ کو بھی بلوک کر لیا ہے وہ کہاں لے کے جائیں گے وہ انہوں نے دیکھیں وہ انہوں نے سرمایہ دار نے سارے اس کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے وہ نکالیں گے نہیں بلی کریں یہ نکال دے ہمارا ملک خوش حالی میں آجے اور ہموں کے خود ہی لوگ غلط ہے ہم بھی خود ہی لوگ غلط ہے جو سرمایہ کر ہی ہم نے خود اس کو اپنے اینڈر میں کہہ لیا ہے بھائی نہیں نکال رہے ہیں اس طرح کے حالات چاہ رہے ہیں اب کیا کریں ہم حکومنانوں کو بھی غلط کہہ رہے ہیں اور ہم خود بھی غلط ہے سر اس صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو کشمیر کا مسئلہ ہم بڑا اٹھاتے ہیں کہ بھائی کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر ہماری شاعر آگیا اس کے علاوہ ہم کافی یہاں پہ نگمے گاتے ہیں چودہ گز پہ ہم نے گانا ضرور ریلیس کرنا ہوتا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات کے اندر اگر کشمیر ہمارے پاس آ جاتا ہے تو کشمیری تو بھی ہم سے بہت بہتر زندگی گزار رہے ہیں کیا وہ آنا چاہیں گے اس طرح کی کنگال پر زندگی میں نہیں آئیں گے ہمارا ملک کشمیر سے بہتر ہو رہا ہے جو حالات جا رہے ہیں ہم وہ بچارے اس طرح دیکھے تھا کیونکہ بھی نہیں جو معاملات چاہ رہے ہیں ہماری دیکھیں انڈیا کی کرنسی کا چلی گیا افغانیستان جو ہمارے ادھر کم کم لکھوں کے ساتھ سے ان کے بندے ادھر رہ رہے ہیں ان کی کرنسی وہ ادھر رہے گے بھی ہمیں باتیں کرتے ہیں ہاں جی باتیں کرتے ہیں سارا کماغ یہ بھی ایک ریزن ہے نا ان کو ہمارے پر غصہ ہے کہ ہم نے کیوں امریکنز کو جو ہے اپنے اڈے دیئے اپنی بیسز دیں تاکہ ہم ان کے اوپر حملہ کروائیں وہ بھی اپنی جگہ پر بلکل بلکل رائٹ گئے رہے ہیں بلکل اب آپ دعا گئی ہیں کہ اس ملک اللہ تعالیٰ بہتر کرے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں میرا تو یہ میسیج ہے پوری قوم کے لیے کہ حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ حدایٰ دے اور عوام کو بھی حدایٰ دے ہمیں بھی حدایٰ دے یہ میلجل کوئی کام چلے گا بنا ہم حکمرانوں پہ ڈالتے رہیں گے حکمران عوام پہ ڈالتے رہے ہیں انڈیا سے کچھ سیکھنا چاہیے انڈیا سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے وہ محبے وطن ہے وہ محبے وطن ہم محبے وطن نہیں ہے ہم اپنے ملک کی ٹنگیں گھنچنے والے ہیں سارے آل ٹوال ہی اس میں بھیڑیے پڑھے ہوئے اور وہاں اس میں جو بیسے کے لیے نا ایک مصوم سا بکرا بنا ہوا ہے اس کو ادھر سے بھیڑیا نوچ رہے ہیں اور ادھر سے بھیڑیا نوچ رہے ہیں یہ بھیڑیاں ہیں کون بھیڑیاں آپ کے سامنے آپ کے اشارہ کافی آپ لوگوں کے لیے بھائیوں کے لیے جو ہمیں نوچ رہے ہیں کسی جگہ چھوڑی نہیں جس طرح کے حالات انہوں نے پیدا کر دی ہمارے ساری سواری سیچویشن کے اندر پیس تو صرف یہ کاروباری طبقہ غریب بندہ یہ پیس رہے حکمرانوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا انہوں نے تو جناب جی پچاس چاس بی ایم ڈیو کے بھی آرڈر یہ کیم اپنی یہ خالی خدا یہ خالی صرف اپنی جو ہے نا یہ پروٹو گول یہ خالی یہ ختم کر دے نا آپ کو کتنے عرب ہوں گا آپ کو یہ بچت ہو جائے بلکل بلکل اسے ہیں یہ لگزری گاڑیاں ختم کر دے نا آپ کا تین عرب اسی کروڑ پہ یہ بچت آئے آپ کی یہ احلاد ہیں یہ انہوں نے اپنے اتنے پروٹوکول ہندوستان کی اگر میں بات کروں تو میں ایک ریپورٹ پار رہا تھا جس کی اکورڈنگ جو ہے اندر اندر مہدی جو وہاں کے پرائم منسٹر ہیں آٹھ سال ان کو گورنمنٹ میں ہو گئے ہیں آٹھ سالوں کی گورنمنٹ کے اندر انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا سے ایک رپے اپنی میڈیکل کے لیے نہیں لیا جتنا وہ میڈیکل اپنا کرواتے ہیں سارا اپنے پیسے سے کرواتے ہیں جبکہ یہاں پہ اگر ہم بات کریں اگر ہمارے وزیراعظم نے اپنے دل کا آپریشن بھی کروانا ہے تو وہ انگلینڈ سے جا کے کروائے گا اور وہ پاکستان سے پورا بوئنگ تیارہ لے کے جائے گا برڈن اور یہ جب ہم چاول کا سوچتے ہیں ساڑھے تین سو تین سو ستر بے کیجی وہ ہوا ہوا ہے گیہی کا سوچتے ہیں ساڑھے پانسو چھے سو کا وہ پیکٹ ہو ہوا ہے دوسروں نے بتا دیا جو آپ نے پانی سے ملا ہو والے ایک سو پچاس خالص لینا اس کے بھی ریشو انہوں نے ایک سو ستر بے آپ کو خالص ملے گا اس میں بھی کٹیگریز آگئی ہیں پانی والا دودھ ہے پوچھنے والا کوئی نہیں آپ جس میں مردی پڑھاتے جارہے ہیں کوئی پوچھ کی چھائی نہیں ہے بلیو کریں کہ یہ حالات آگئے ہوئے ہیں سمجھیں کہ فری اینڈی چھوڑا ہوئے ملک کو جس کا سر پر حکومت کون کر رہا ہے حکومت بس اللہ ہی چلا رہا ہے اس سے ہمیں انہوں نے چھوڑا ہوئے کہ بس یہ جو ہمارے اچھے عمل ہیں تو کچھ اچھے بندے ان کے وسیلوں سے چال رہے ہیں میں ان بندوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو اس ملک سے سنسیر ہیں اور اب اس کے محبے وطن ہیں میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں تو وہ لوگ صحیح نہیں رہ گئے جو ساڑھے ساتھ لاکھ پاکستان چھوڑ کے چلا گیا ہاں جی وہ بلکل سات لاکھ نبی ہزار بندہ چلا گیا تھا آج سے ڈیڑھ ماہ پہلے سات لاکھ نبی ہزار بندہ باہر چلا گیا وہ ڈولار کو پکیڑے ہیں جو اس سے ہم کہہ رہے ہیں بزنس میں کہہ رہے ہیں جو ڈولار کو پکیڑا ہے وہ کامجاب ہے